بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یہ علاقہ ماغذار ہے جو اس وقت کا سب ترین بہترین اور خوبصورت ترین علاقہ ہیں جہاں سیر و تفریح کے لئے دور دور سے بلکہ ملکوں ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے بہت ساری خوشگواریاتیں لے کے جاتے ہیں جو کہ ان کی طریق پیر چاہتے ہیں کہ ہم بار بار جائیں اور وہاں کی سیر کریں اس علاقہ کے لوگ جو جن کی رہائش اور جن کی رہن حسین اور جن کی زندگی گزر بسر کی ساری سب کا دارو مدار یہاں کی زراد پر ہیں مال میں ریشی پالنے میں ہیں یہ خودار لوگ ہیں اور محنت اور مشقق سے اپنی لیے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کما کے اس کے گزارت کر لیتے ہیں لوگ میں مان نواز ہے اور مذہبی طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ اسلام کی مطابق ہی ہونا چاہے لیکن اسلام بھی وہی اسلام جو اسلام کا اصل درس ہے کسی کے کہنے پر نہیں کیونکہ ان لوگوں کی عابدی عزل سے جو خوش دردشی آ رہے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں اسلام کے پہلو میں جتنی بھی ہے وہ سارے کچھ یہ ادا کرتے ہیں حالانکہ تو پسماندہ ہے لیکن یہاں آ کر باہر سے جو لوگ یہ دیکھتے ہیں تو اس کی پسماندہی کو ایک فطری خوشن کا نام دے کر چلے جاتے ہیں کہ یہ ایس آئی ٹیک ہے حالانکہ ان لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں دیگر شہروں کی طرح جیتی سہولت ہے ان کو ہے جیسے کہ سوئی گیس ہے بیجلی ہے ٹیلی فون ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہے لیکن اگر یہ سب کچھ یہاں آ بھی جائے تو ٹیک ہے کہ ان لوگوں کی سہولت تو مل جائے گی لیکن یہاں کی جو حسن ہے یہاں کی جو خوبصورتی ہے یہاں کی جو حریش و حسائش ہے یہ سب کچھ میرے شیال میں ایسا نہیں رہے گا یہاں جیسا کہ یہ ہے بھی مہمان نواز ہے لوگ مہمانوں پر جاند چاور کرتے ہیں اگرچہ ان کو مہمانوں ان کے پاس مہمانوں کے لئے کچھ دینے کو کچھ ہے نہیں لیکن اخلاص اور خلوص دے سکتا ہے یہ لوگ خندہ پیشانی سے مہمانوں کو خوش آمادیت کہتے ہیں اور اپنے غربت میں اپنی افلاص میں اپنی نفلس میں جو کچھ ہو سکتا ہے تو ان سے کر لیتے ہیں علاقہ یہ ہے مرغزار اور مرغزار کی آقب بنگلی کے آقب وائٹ آس کے آقب میں وائٹ پیلس کے آقب میں یہ علاقہ ہے جہاں جسے کہتے ہیں یہ نام ان کا ہے مرغزار اور یہ سامنے جو علاقہ یہ نظر آ رہا ہے یہ شیخ خانی نام سے پکارا جاتا ہے یہ علاقہ سرگیوں میں یہاں اتنی برباری ہوتی ہے کہ یہ دک جاتے ہیں یہ پہا اور بالکل سفید ہو جاتے ہیں جیسے کہ کسی نے ان کو سپیت چادر اڑا بھی ہو منسون کی بارش و میعہ سے علاقہ آتی ہیں وہ زیادہ اور یہ ندین علیہ بہت بڑھ کے پہتی ہیں جہاں یہ سلاف کی وجہ سکتا ہے یہ مکان ہے اور یہ جو بارے ہیں نویشیوں کے لئے دے جاتے ہیں خدرت ہی پل کی درخت یہاں کسرت سی ملتے ہیں اور مختلف قسموں کے جہاں جہاں آپ نظر دوڑائے باریوں کی جوٹیوں تک یہ آپ سے کھلے جائے تو وہاں وہاں پر یہاں آپ کو اپگرد کی حسین ترین مناظر دیکھنے کو بھلیں گے انشاءاللہ یہ علاقہ اور بھی درخت کرے گا اگر ان کا توجہ دی جائے اور حکومت کی درخت سے ان کو وہاں سہولتیں دی جائے جو اپسانی ضرورت کے لئے اتاتی ہونکی ہے انشاءاللہ ہم دعوی کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ مزید طرح دے کرے گا ان کی جو فطریہ اور نیسل خوبصورتی ہے یہ انشاءاللہ برقرار رہے گی اگرچہ اس علاقے پر کچھ سال پہلے بہت ساری مسئیبت آئی تھی مشکلات آئے گی آپ چونکہ وہ گزر چکے اللہ کا کرم ہے اللہ کی بہت بڑی میرے وانی ہے ہم پر کہ وہ اللہ جو صدر گئے ہیں اور اچھی حرکار یہ ہہ رہے ہیں مزید اور ہم دعوائے بھی کریں گے کہ اللہ بہت بھی ہے تو ایک انہی علاقہ جو ہے ان کی خوبصورتی ان لوگوں کی میمان نوازی کی یاد رکھنے کی پہلے ہیں آج یہ جو یہ درخ دیکھ رہے ہیں یہ خدر کی پہنچ ہے یہ درخ ہے جسے ہم امبور کہتے ہیں اس میں یہ امبور کی بیل ہے اور اس طرح یہ لکھت دور اس پر خدر بھی یہ خدرو ہے وہ کسی نے گویا نہیں ہے خود سے یہ اگ گئی ہے اس طرح یہ مکری کی فصل ہے ان لوگوں کا دار و مدر اور کانہ زیادہ اس بکری سے ہے یہ جو سم کی جیاسے جب اسمبر جنوری فروری میں یہاں بہت سخت پڑتی ہے اور یہ سم کی بہار ہیں وہ اوپر بادل بھی بیٹھ رہے ہیں ابھی چھوٹی کے سینے یہ بادل میلو کی سم سے بہت سخت ہو جائے اور بارش پڑتی ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو بہت تیز ہوتی ہے بہت سخت پڑتی ہے ابھی اس وقت بھی بہترین اور خوش جانا ہوا چھوڑنے لیے اس میں ان خودراتی بلوں کی خوشنویں ان میں مل چل کر آ رہی ہے بہت اچھا لگا ہے وہاں اس پر خودرین سامنے وہ افسی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جانا خودراتی چشمیں ہیں وہاں سے مختلف چشموں سے پانے ہیں نالیوں میں کچھتے ہو کر ایک جگہ مسجل ہو جاتے ہیں اور جب یہاں سے تھوڑی سی منچائی پہ آ جاتی ہیں تو پھر اپنے راستہ خود بنا لیتے ہیں اور افشار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ اوپر یہ جو راستہ جاتا ہے یہ اس سامنے والی پہاڑ کے اوپر جو ٹاور نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور علاقہ ہے اس علاقے کو کردونا کہتے ہیں یہ شرحانی کا علاقہ ہے یہ شرحانی کا علاقہ ہے یہ شرحانی کا علاقہ ہے یہ شرحانی کے بعد جو علاقہ آتا ہے وہ اس پہ ارچی بعد آتا ہے وہ کردونا علاقہ ہے کردونا سے تھوڑا آگے جا کے ایک بہن اللہ قوامی طور پر مانا ہوا جگہ ہے ایک ترین جگہ پرسوڑ ترین جگہ علم جو اہم اپنی علاقہ زبان میں انچ ترین مقام کو کہتا ہے اور وہاں پہ انچہ ترین مقام جو باجی کی شکل میں ہے اور اسے ایک دوسری تک پہارےوں بیچ پیسی ایک علاقہ میں دانی اور پہار کی اوپر ہی ہو تو اسے ہم علم کہتے ہیں کیونکہ تفسوسی طور پر یہ نام پر گیا ہے یہ علم ہے اور علم دین لاقائیوں پر ترپت جانا جاتا ہے اس کے بعد پھر زلہ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا زلہ خرور ہوتا ہے زلہ بنیر اور زلہ بنیر بہت گرم ترین علاقہ ہے لیکن یہ اللہ کا اس لئے مسئلہ کی ہوگا کہ بالکل جہاں سے زلہ بنیر شور ہو جاتا ہے فوراں ہی گرمی شور ہو جاتی ہے یہ تنگ دک اور یہ تنگی ہوا ہے یہ کچھ مجھا رہا ہے پھر آقوں نے یہاں اللہ نے ہمیں ایک جنب نظیر سے وعدی دی ہے ہم ان کے باسے ہیں یہاں کی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی بہت سورتی برقرب رہے اور ہو اور اس میں مذہب زاقہ ہو شکریہ جہاں موسیقی 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 کونسی جناب؟ وہ سامنے والی جو نظر آ رہی ہے دیوار اور درخت کے درمیان یہ جو دور سی درخت نظر آ رہی ہے یہ والا نہیں سامنے والا اس کے بعد جو آتا ہے بار کی دامان وہ جنگل سا ہے اور جنگل کی اس طرح توڑا سا جو درخت نظر آ رہا ہے موسیقی muito اس طرح 2 موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 موسیقی